آجو 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 ابراہیم آرام سے آرام سے واو مائدہ ہی کتنا پیار ہے ابراہیم یا رکھو میرے پاس آؤ نا ہے نا ہاں ایدہ پہ کتنا پیار ہے اور یہ پرانے زمانے کے ڈوڑ لگائے ہوئے ہیں ان لوگ نے چلو آگے چل کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آجو ابراہیم چلو کچھ کھاتے ہیں چلو کچھ کھاتے ہیں چلو آجو آجو یہ کتے پیاری چیئرز ہیں ہاں حایدہ پی ابراہم کچھ کھیلیں چلو کیا کھیلیں حایدہ پی مجھے کچھ یاد نہیں آرہا مجھے بہت بھوک لگیا ہے چلو اوڈر کرو نا پھر اگر آپ کچھ بھوک لگ رہی ہے اچھا excuse me uncle ہائید اپی ابھی تاک انکل نہیں ہے اب انکل آئیں گے تو یہ امت اوڈر لگا دینا کہ فرنچ فرائز کھانے ہیں فرنچ فرائز پہلے کھا لیے تھے بڑے اچھے تھے اچھا اب چھوڑو اس بات کو جا کے وہ لے کے او مینیو ٹھیک ہے جا لیوں ابراہم اب یہاں ہی بیٹھے رو آپ خبتہ یہاں سے اٹھے آپ بہت تنگ کرتے ہیں اب یہاں پی بیٹھے رو جلدی لے آجا لاؤ دو یہ لے میڈو چھوڑو دیکھتے ہیں میڈو میں کیا ہے برگر بھی ہے باستہ بھی ہے مایدہ تم نے کیا کھانے ہیں فرنچ فائز نہیں لیے نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا کر دیے میں نے مایدہ وہ دیکھو پاسٹہ ہائیدہ پی وہ دیکھو باہر کا راستہ مایدہ مجھ سے کوئی کسی کا واسطہ نہیں ہے ٹھیک ہے پاسٹہ کو چھوڑو میں نے نہیں کھانا ٹھیک ہے کیا ہم نے شیل بنایا ہاں چکن برگر کر لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہائیدہ پی چکن برگر ہاں ٹھیک ہے ہائیدہ پی ہم انکل آجے سوی پھر ہی تو آرڈر دیں گے ہائیدہ پی آپ برگر کھائیں میں تو فرنچ فرائز کھاؤں گی اچھا بھائی کھا لے نا ہنکل کو آواز لگا دو ہنکل ایک برگر کر دے اس کے ساتھ فرنچ فرائز بھی ہم چلو ہائیدہ پی آپ تو آرڈر کر دینا ہے ایک گیم کھلیں ہاں صحیح کہہ رہی ہے چلو سنو ہائیدہ پی میں آپ کو ادھر کروں گی تو آپ نے ادھر کر دینا ہے اگر آپ نے ادھر کر دیا تو پھر آپ کا پوئنٹ جو آپ نے اگر گلت کر دیا تو پوئنٹ میرا ہو جائے سمجھ آئی ہاں سمجھ آئی چلو پہلے میری باری ٹھیک ہے اے اے وان ٹو ٹر گو ٹو ماری باری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری باری ایسی 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 چلو ہائید اپی ایسی چلو پیرسے 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 تمہاری باری ہے ایسی 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 میرے پوائنٹس کر رہی ہیں چلو نہ کرو نا اپی پاری برگر کھانا مجھے زنیرہ میں پاس برگر کے لئے پیسے نہیں ہیں میں پاس صرف جوس کے لئے پیسے ہیں نہیں مجھو برگر کھانا ہے ارے بھائی یہاں پر بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں چلو میرسا جوس پینے تو پیو نہیں مجھو برگر کھانا ہے زنیرہ میں نے آپ کو پہلی بتایا میں پاس برگر کے پیسے نہیں ہیں تو بات سلنا میری میں آپ کو صرف جوس لے کے دوں گی میٹھا میٹھا ہے مجھے جوس لے کے لئے مجھے برگر کھانا ہے زنیرہ تمہیں سمجھ نہیں آتی سب لوگ سنو رہی ہیں نہیں مجھے برگر کھانا ہے مائدہ دیکھو دونوں بہنے کیسے لے رہی ہیں ہاں ادھا پر میں دیکھ رہی ہیں دونوں بہنے کیسے لے رہی ہیں بڑی والی کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں آرہا چھوٹی علی کہتے ہیں جب برگر کھانا ہے عجیب بات ہے اگر آپ کو جوس پینے ہیں تو میں آپ کو جوس ہی لے کے دوں گے برگر کے لئے مرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ لو بچوں آپ کا آ گیا ارے انکل کیا آ گیا یہ دیکھیں آپ کے آگیا یہ فرنچ پائس اور یہ آپ کا برگر ٹھیک ہے اوکے تینکیو انگل ہائیدہ پی کھا کے دیکھنے کیا سا ہے میں کچپ تو کھولوں اور ہائیدہ پی یہ بڑا مزد ہے سبب مجھو کچپ کے ساکھانے ہیں میں بھی کچپ کے ساکھوں گے ہائیدہ پی میری انگلیوں پر کچپ لگ گئی اب کیوں لگا دی چلیں آپ ہاتھ دھونے چلتے ہیں چلیں ہائیدہ پی نہیں ہے میرے پاس پیسے برگر یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میرے پاس جوس کے پیسے اور میں آپ کو جوس ہی لے کے دوں گی میں یہ اولی برگر کھاؤں گی سنے رہے ہیں کہاں جا رہی ہو ہاں یہ برگر کھاؤں گا کسی اور کا ہے چلو یہاں سے نہیں میں کھاؤں کھاؤں ہے ہے تو کوئی بھی نہیں شاید کوئی چھوڑ گیا چلو کھاؤں لیتے ہیں چلو سنے رہے ہیں ہاں ہم چچپ کھاؤں گے کیچپ برگر نہیں کھاؤں آپ رہے ہیں برگر کھاؤں ہے کیچپ کھاؤں ہے کھاؤں گیا ہم Jaci اگل جنہاں کا برگر کھاؤں گے ملہ بھی تمہار سے پھاس جاؤں گی ہمہ ہم کچپ کھاؤ گی ہمی زنیرہ میں بھی آپ کے ساتھ کھاؤں برگر ہاں چلو میں کچپ کھاؤ گی آپ کچپ کھاؤ گی نہیں میں برگر کھاؤ گا آپ کیا کھاؤ گی کچپ یا برگر برگر ٹھیک ہے نے جگر ہے flatten برگر میں آپ کیا کھاؤ گی میں کچپ کھاؤ گی dies میں نے تو ہاتھ دھولی ہے ہاں یہ کون ہماری ٹیبل پہ بیٹھ گیا ہائیدہ پی اب ہائیدہ پی بھی آدھے کھنٹہ لگاتی ہیں ہاتھ دھولے میں ابھی میں ان کو بتاتی ہوں ہیلو کون ہو آپ لوگ اوپر سے کھاتی چاہ رہی اور پوچھ رہے کیا ہوا یہ ہمارا برگر ہے اور آپ لوگ کھا رہے ہوں ہوں سوری بھاجی سوری کی کوئی بات نہیں آدھا برگر کھا لیا اب آپ کو پیسے دینے پڑیں گے باجی پیسے جی پیسے آپ کو آواز نہیں ہے پیسے کا ہے پیسے آپ نے آدھا برگر کھا لیا اس لئے پیسے نکالو باجی پیسے کی وجہ تھے تو میں نے اس کو برگر نہیں لے کر دیا یہ تو راستے سے گزری تھی اس کو برگر دکھیا تو یہ کھانا شو ہو گئی واہ جس کے بھی ٹیبل پہ آپ کو برگر دکھے گا آپ کھانے لگ جو گی سوری باجی اب آپ اپنا برگر کھا لیں نہیں نہیں میں یہ برگر نہیں کھاؤ گی مجھے پیسے چاہیے باجی پیسے ٹھیک ہے باجی یہ میں پاک دس روپے ہیں کہ آپ رکھ لیں مجھے یہ دس روپے نہیں چاہیے مجھے صرف ٹونٹی فائف روپیز چاہیے پاک دس روپے پکڑاؤ یہ دس روپے آئندہ کسی کے ٹیبل پہ بیٹھنا جانا برگر کھانے ہائیدہ پہی کانا رہ گئی ہاتھ تو دھولیے مائیدہ میں آگئی یہ کس کا سا لڑنے بیٹھ گئی ہے ہانجی مائیدہ کیا ہوئے اور کیوں لڑ رہی ہو ہائیدہ پہ آپ کو نہیں پتا جب میں آئی تھی نا میں نے دیکھا یہ بچی نا مزے سے برگر کھا رہی تھی برگر کھا رہی ہے کوئی بات نہیں ہم نیا بھی تو لے سکتے ہیں واہ پیسے ہمارے اور یہ کھائے ارے کوئی بات نہیں دیکھو اس کی چھوٹی بہن وہ پیچھے وہ زدنے کھا رہی تھی اس تک کہ میں نے برگر کھانے نہیں کچھ ہوتا کھا لی ہے ہم نیا لے سکتے ہیں نیا لے لیں گے اور رہی پیسوں کی بات ان پچیس روپے کی پیسوں کی وجہ سے میں نے کوئی امیر نہیں بن جانا باجی سوری میری وجہ سے آپ دونوں لڑنے ہیں اصل میں یہ میری گلتی تھی ارے گڑیا کوئی بات نہیں آپ کی گلتی نہیں ہماری گلتی تھی ہمارے ہاتھ پہ کیچپ لگ گئی تھی اس لئے دھونے چلے گئے تھے کوئی بات نہیں آپ نے کھا لی ہے کچھ نہیں ہوتا ہم نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کی چھوٹی بینت زد کر رہی تھی وہ ماہیدہ کو بھی پتا ہے اس لئے باجی ہم آپ سے سوری کر رہے ہیں آپ نے سوری ارے آپ مجھ سے سوری کیوں کر رہی ہو آپ نے کھا لیا تو کوئی بات نہیں آپ کو بھوگ لگی تھی نا چلو اب یہ سارا ختم کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے لو جی جو بچا تھا وہ بھی دے دیا جا برگر کھا لو ماہیدہ کچھ نہیں ہو جاتا تم تو ایسے کریے جیسے تم نے کبھی برگر کھایا ہے نہیں ان لوگ نے کھا لیا تو کیا ہو گیا نہیں نہیں باجی یہ آپ برگر لے جائیں جو میں پاس دس روپے تھا وہ بھی میں آپ کی چھوٹی بین کو دے دیا دس روپے کیوں ماہیدہ تم نے اس سے دس روپے لیا لینے نہیں تھے پیسے ہمارا برگر جو کھا لیا تھا ماہیدہ کتری بوری بات ہے چلو واپس کو رون کے پیسے ہائیدہ پی ایک تو آپ بھی یہ لو پکھو اپنے پیسے نہیں نہیں باجی آپ رکھیں نہیں یہ تم اپنے پاس لکھو ٹھیک ہے چلو ماہیدہ آپ گھر چلیں ماما کو میں تمہارا بتاؤں گی ہائیدہ بھی اپنا پرس لے لیں گے آو دنیرہ دیکھا تھا کتنی اچھی باجی تھی اچھا چلو کھائیں برگر اچھا پھنے وہاں بیٹھنا ہے چلو بیٹھ جاؤ یہ خواب دنیرہ اچھا پھنے 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 پ موسیقی موسیقی